دوستو آپ نے جان لیوہ کرونا وائرس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جسے ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے گلوبل آٹ بریک گوشت کر دیا ہے کیا یہ کرونا وائرس ڈاگ اور انے پالتو جانوروں سے بھی فیلتا ہے اسی کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ اس جان لیوہ وائرس سے ہم اپنا اور اپنے قریبیوں کا بچاو کر سکیں دوستو اس خطرنا کرونا وائرس کی مار کا انداجہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وائرس سے چائنہ میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور تقریباً اٹھائیس ہزار لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں دھیرے دھیرے یہ وائرس دنیا بر میں فیل رہا ہے اور بھارت میں بھی تین مریض اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں کیونکہ دوستو یہ مانا گیا ہے کہ کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے تو ایسے میں پالتو جانور پالنے والے لوگوں کے من میں ایک عجیب سا ڈر ہے کہ کہیں ان کی اور ان کے پالتو جانور کی جان خطرے میں تو نہیں ہے ایسے میں ہمارے من میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا گھر پر پالتو جانور اس کرونا وائرس کو فیلا سکتے ہیں دوستو ڈبل جو ایچو نے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ورطمان میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ساتھی جانور یا پالتو جانور جیسے کی کتہ یا بلی نئے کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں حالانکہ پالتو جانوروں کے سمپرک میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے دھونا ایک اچھا ویچار ہے یہ آپ کو ای کولائی اور سالمونیلا جیسے ووین آم جیوانوں سے بچاتا ہے جو پالتو جانوروں اور منوشے کے بیچ سے گزر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کی آپ نے دیکھا کہ آج کی تاریخ میں پالتو جانور اس وائرس سے شرکشت ہیں اور بلکل سیف ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی چنتہ کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے لیکن بھوشے میں کیا ہوگا اس کا پتہ تو آنے والے دنوں میں ہی لگے گا دوستو ایک اور بات دھیان دینے یوگے ہے کہ کچھ لوگ اس نئے کرونا وائرس اور کینائن کرونا وائرس میں کنفیوز ہو رہے ہیں دوستو کینائن کرونا وائرس پپیز کو ہونے والی ایک عام بیماری ہے جس کا بچاو ایک سال سے کم عمر کے پپیز کو انجیکشن دے کر کیا جاتا ہے لیکن چائنہ سے آنے والے اس نئے کرونا وائرس کا نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ ہی کوئی دوائی ابھی تک بنی ہے کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے تو انٹی بائٹکس بھی اس وائرس پر اثر نہیں کریں گی ڈیولیو ایچو ابھی کچھ دوائیوں پر ریسرچ کر رہا ہے دوستو جیسا کی کہا جاتا ہے اس لیے اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ماسک پہن کر جائیں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنے آس پاس کو بھی صاف رکھیں دوستو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور سابون اور پانی سے اچھے سے اپنے ہاتھوں کو دھویں اور اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر ہی رہیں اور آرام کریں میں آشا کرتا ہوں دوستو کہ آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے اور خود کو اور اپنے دوستوں اور قریبیوں کو سوست رکھیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ساتھی میں چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد آپ کا دن شب ہو